اسلام علیکم میرے پیرے پیرے ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو بندے کے چلنے ویلکم آج میں جاری ہوں چپلی کباب جو بہت مزدار اور بہت آسان ہے بہت جرپت بن جائیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکنس کو مزدوب آ دیں یہاں پر میرے پاس گریٹ کی اوے ون کیجی آلو ہیں اور جن میں میں ڈالوں گے چوب کیا ہوا پیاس یہاں سے میں نے دو ادت پیاس لے لیے ہیں یا ایک میڈیم پیاس لے لیں اس کو اچھا سان سے چوب کر کے ڈال دیے گا پانی اچھا سان سے نکال دیجئے گا آلووں کا یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ جی میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ ریچلی فلکس ایک ٹیبل سپون یہ بلکر آپ کے اکروڑ رنگ ہے یہاں میں ڈالوں گی نمک ایک ٹیبل سپون یہاں پہ میں ڈالوں گی جی پسا ہوا دھنیا ایک ٹیبل سپون جتنا اچھا آپ نے پانی نکالا ہوگا اتنے کم آپ کو گریزوں ڈالنے پڑیں گے گرم مسالہ جی میں نے ایک ٹیبل سپون یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں کاری میرچ ہاف ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ کون فلورڈ ہے میرے یہاں پہ سوکی بیتی ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ پہ بہت چیزان سے مسئل دیا ہوا یہ بھی میں ڈال دوں گی اور جتنے کم جتنے کم جس اچھ طرح آپ نے پانی نکالا ہوگا اتنے کم آپ کا یہ سارا انگیڈنر ساپی ڈالیں گے ایک کب میرے پاس میجر کب جو ہوتا ہے وہ میرے فل ون مگ میرے پاس میدہ ہے اب ان ساری انگیڈنر کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گے اور اچھا سا اس کا آپ کو یہاں پہ بیٹر نظر آ جائے گا اس کا بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یک جان کر دینا ہے بلکل اب یہ آپ کو یہ نظر آئے گا اور میں اس کے اب بنا لوں گی کباب کباب کی شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے چپٹی کباب کی شکل جو ہوتی ہے وہ آول شیپ کی ہوتی ہے اس میں میں نے ایک سلائس میں کٹا ہوا ٹماتر رکھ دیا ہے بلکل اس کو اندر آپ نے دوبا دینا ہے ہلکا سا پریس کر دینا ہے اب میں نے یہاں پہ آئل لے لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے لو فلیم پہ یا ہائی فلیم پہ نہیں پکانا کیونکہ اس کے میں نے جو آلو ہیں وہ میں نے گریٹ کیا ہے آلو بھی کچھا ہے تو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے پھر ایک سیڈ سے پکا دیں گے اس کو دو منٹ کے لیے پھر سائیڈ چینج کریں گے ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا آپ کا اور یہ بہت ہی مزیدار بنیں گے دیکھیں جی میں نے سیڈ سے چینج کر لیا کلر کتنا بھی خوبصورت آیا ہے اس اسی پی کو مست ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک اپنے کمنٹس باکس میں دیجئے گا آپ کا اسی پی کیسی لگی بہت جھڑ پر اور بہت ہیزے اسی پی ہے دیکھیں جی میں اس کو ڈش آؤٹ کر چکی ہوں اور اسی اسی پی کے ساتھ مجھے زیادہ دیجئے اللہ پاسہ آپ کا حامل ناصر ہو اللہ حافظ